قَالَ يَا بُلَيَّا لَا تَقُصُصُ رُحِيَاكَ عَلَىٰ اِخوَتِكَ فَيَكِيدُونَكَ كَيْدًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راظرین امید کرتا ہم آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب سومان میں رکھیں ایمان کی بہترین حالت پر قائم رکھیں سامینہ محترم خوابوں کو جو ہمارا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے بات کریں گے انسان اپنی زندگی میں اچھے اور برے خواب دیکھتا رہتا ہے کچھ طبیعت پر بڑے بھاری اور عجیب سے گزرتے ہیں انہی خوابوں میں سے خواب ہے خواب میں گندگی دیکھنا پخانہ دیکھنا انسانی غلازت دیکھنا اس کا کیا معنی ہے اس کی کیا تعبیر ہے عام طور پر معروف تعبیر اس کی جو لوگوں کی زبان پر عام ہے وہ بتانے لگا ہوں حقیقت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن لوگ عام طور پر کہتے ہیں پھر اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ کوئی پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ سٹول پاس کر رہا ہے تو وہ کوئی حرام کام کرے گا یہ عام طور پر لوگوں کے ہاں معروف ہے جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک خواب کی صرف ایک ہی تعبیر اور بھی بہت ساری تعبیریں ہوتی ہیں تو میں اس کی اچھی اور بری جو تعبیریں میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں جو سب سے زیادہ قریب تر اس خواب کی تعبیر ہے جو سب سے زیادہ عام ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے اس سے مراد برائی نہیں بلکہ زیادہ تر خیر کا پہنچنا ہی مراد ہوتا ہے کیوں؟ خواب میں اگر کوئی گندگی کرتے ہوئے پخانہ وغیرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو دلالتن الراحہ یہ راحت اور سکون کے ملنے پر دلالت کرتا ہے کیوں؟ آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں آپ سمجھے خود اگر ایک شخص جس کو حاجت ہو باتھروم میں جانا ہے اس نے یا اس کو پیشاب پخانہ یعنی سٹول پاس کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو یورنگ کی تکلیف ہے تو وہ جب تک وہ سٹول پاس نہیں کر لیتا جب تک وہ پخانہ کر نہیں لیتا اپنی حاجت کو پورا نہیں کر لیتا تو اس کے ذہن پر ایک چیز سوار رہتی ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ آپ باتھروم جائیں جب تک آپ چلے نہیں جائیں گے آپ کو سفر کے اندر لوگ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان اس طرف نہیں ہے اگر کوئی بڑی ضروری بات کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان اس طرف نہیں آپ کو جو حاجت محسوس ہو رہی ہے آپ کا سارا دھیان اس طرف ہے کہ جب تک آپ وہ پورا نہیں کر لیں گے تب تک آپ کو فکر لگی رہے گی کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے میں اپنی ضرورت پوری کر لوں ٹھیک ہے تو یہ ذہن کو ایک دم ایسے کیچ کر لیتا ہے سارا دھیان سارا کے سارا جو فوکس ہیں وہ اس طرف سیلا جاتا ہے اور جب آپ اپنی یہ ضرورت پوری کر لیں اس ٹول پاس کر لیں آپ جو اپنی حاجت پوری کر کے آ جائیں تو آپ ایک سکون اور تسلی محسوس کریں گے کہ شکر ہے یہ ایک دکت ہی جو ختم ہو گئی پھر اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ آپ جب قضاء حاجت سے واپس آتے تو کیا پڑھتے جو دعا ہے کہ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے کہ تُو نے یہ عزا مجھ سے دور کر دی تنگی کے الفاظ ہیں کہ تُو نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی ٹھیک ہے تو یہ ایک تنگی پہ دلال کرتا ہے لیکن جب انسان یہ قضاء حاجت ہو جاتی ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو وہ راحت محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی شخص پخانہ کر رہا ہے اس نے کر لیا ہے اپنی حاجت پوری کر لی ہے تو یہ راحت اتمنان اور تسلی کے ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سفر پر بھی دلالت کرتا ہے قرآن مجید کی بڑی معروف آیتی اس پر دلالت کرتی ہے اَوْ جَا أَحَدُكْ مِنَ الْغَائِتْ ٹھیک ہے جب تم میں سے کوئی شخص آئے یعنی قضاء حاجت کے لیے تو یہ جو معبرین ہیں وہ اس سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بعض دفعہ سفر کرنا بھی مراد ہوتا ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے وہ شخص سفر کرے گا سفر کے لیے نکلے گا اسی طرح اگر اس کی بری تعبیر دیکھیں تو یہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے باتھروم میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں باتھروم میں جانے لگا ہوں لیکن آگے باتھروم فل ہے گندگی ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے جگہ نہیں مر رہی میں کہاں بھی بیٹھ کے پخانا کروں ٹھیک ہے یعنی اپنی حاجت کو کس طرح میں پورا کروں یا آگے لوگ کھڑے ہیں تو وہ یہ ڈر رہے کہ میں کیا کروں اب ان کے سامنے کیسے بیٹھ جاؤں یہ خواب بہت سارے لوگوں کو آتا ہے یہ بات یاد رکھیں خصوصاً بہت ساری عورتوں کو یہ خواب محسوس ہوتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں میں اس تجربے کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر ایسا کوئی دیکھتا ہے کہ وہ باتھروم میں بیٹھنا چاہ رہے لیکن آگے گندگی ہے باتھروم فل ہے یا لوگ کھڑے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ شخص پریشان ہے کہ میں کدھر بیٹھ کے اپنی ضرورت پوری کروں تو ایسا خواب دیکھنے والا دلالت تنگی پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ملے گی یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی اب اس پریشانی اور تنگی سے مراد کوئی بہت بڑی تنگیاں مراد نہیں ہیں یہ عام روز مرہ کی جو تکلیفیں دکتیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں تو دلالت تنگی پر دلالت کرتا ہے تو یہ دیکھنا کہ راستہ نہیں مل رہا ہے جگہ نہیں مل رہی چھوٹی چھوٹی دنیا کی زندگی کی تنگیوں کی طرح گئے ہیں باثروم کی طرف پخانہ کرنے کے لیے لیکن سب کے سامنے بیٹھ کے اس نے پخانہ کر دیا اپنی حاجت جو پوری کر رہے ہیں تو یہ جو حاجت کا سب کے سامنے بیٹھ کے حالانکہ آپ دیکھیں نا ایک شخص اگر جا رہا ہے سٹول پاس کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو چاہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے باثروم میں بیٹھتا ہے تو دروازہ بند کر لیتا ہے لیکن اگر خواب نے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اپنے عیبوں کی فکر نہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کی کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ ایسا انسان ہے جو عیب کرنے والا ہے لیکن چھپانے والے عیب کو خود لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے یا وہ کوشش کرے گا اپنے عیب کو چھپانے کی لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو یہ چھپے ہوئے عیبوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا عیب جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اس کو اپنے عیب چھپانے کی فکر کرنی چاہیے اس کو اپنے عیب چھپانے کی طرف کوشش کرنی چاہیے جو خواب میں سب کے سامنے اپنے آپ کو قضائے حاجت کے لیے دیکھتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیکھتا ہے کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کے پخانہ کر رہا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ انسانی غلاظت گندگی پخانہ جو ہے وہ اس کے اوپر گرا ہے تو دلالت انعلی ذلتی یہ ذلت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو کہیں سے ذلت اٹھانی پڑے گی یعنی اس کی کسی سے بیزتی ہو اس کی کسی سے ذلت رسوائی ہوگی کسی سے یہ اس پر دلالت کرتا ہے اب اگر کسی کو یہ خواب آیا تو یہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے برے خواب کو ضائع کرنے والی دعا پڑ دے تاکہ وہ ذلت رسوائی سے لوگوں کے تانوں سے محفوظ رہ سکے پھر اسی طرح جو اچھی تعبیر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے پخانہ کیا ہے اور آرام سے اس کو کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی یا لوگوں کے سامنے نہیں وہ ایک جگہ پہ بس اپنے آپ کو آرام سے یہ دیکھتا ہے کہ اس نے پخانہ کیا ہے اور اس کو کوئی دکت نہیں تو یہ اس کی ضروریات کی تکمیل کی طرف دے اشارہ ہے یعنی وہ ایک کام تھا نا انسان کی دندگی سے جڑا ہوا کام ہے اگر وہ آرام سے کرتا ہے دکت محسوس نہیں کرتا تو یہ کاموں کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انسان جب کھانا کھا لیتا ہے اس کا کھانا حضم ہوتا ہے تو وہ سٹول کی شکل میں اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے تو یہ اخراج تکمیل کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کوئی کام اگر اس نے وہ شروع کیا ہے تو وہ پورا ہوگا پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواہ میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے بستر پہ پخانا کر دیا ہے انسانی غلادت اپنے بستر پہ دیکھتا ہے تو یہ تین باتوں پہ دلالت کرتا ہے یا اپنی بیوی سے جدائی پر یعنی وہ لمبا سفر کر کے ہو سکتا ہے کہیں دور جائے یا لڑائی ہوگی اور ان کی آپس میں جدائی ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری دلیل یہ بیوی کو طلاق دینے پر بھی اشارہ ہوتا ہے بعض دفعہ کیونکہ بستر جو ہے وہ بیوی مراد ہوتے ہیں عام طور پہ تو بستر پر گندگی کر دینا یعنی اس کو تنگ کرنے والی بات ہے یا جدائی مراد ہیں یا طلاق ہونا یا پھر بستر پر جو ہے وہ گندگی کر دینا اگر اس کی اچھی تعبیر دیکھیں تو یہ بعض دفعہ اچھی تعبیر یوں بنتی ہے کہ اس شخص کو لمبی عمر ملے گی آپ کو پتا ہے بستر پہ انسان کب ایسا کام کرتا ہے جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے خود اٹھا نہیں جاتا یا اس کو کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا تو پھر وہ بستر پہ ہی اس کا جو ہے وہ پیشاہ پخانا گندگی وغیرہ وہ سارے معاملات نہانا دونا بستر پر ہی شروع ہو جاتا ہے تو یہ لمبی عمر کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے پخانا بستر پہ کر دیا تو یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس شخص کو کوئی بیماری پہنچے گی کیونکہ بستر پر انسان تب جو ہے وہ پخانا کر دیتا ہے یا پیشاہ پ کر دیتا ہے جب اس شخص کو بیماری ہوتی ہے وہ اٹھ نہیں سکتا تو یہ بعض دفعہ بیماری آنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ پخانا یا گندگی بہت زیادہ ہے جیسے ڈیر لگا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس سے گزر اس کے بیچ میں سے گزر رہے یا اس کے اوپر گھر ہے اگر وہ اپنے آپ کو گندگی پخانے وغیرہ کے ڈیر پہ گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کسی دنیاوی معاملے میں پھنسنے کی یا دنیا میں کسی وجہ سے قید ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو یا کوئی تنگی ملے گی یا کوئی قید ہوگا یا کسی معاملے کے اندر پھنس جائے گا یہ اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ گزر رہا ہے پخانے میں سے گندگی میں سے تو یہ حرام مال پر بھی دلالت کرتا ہے بعض دفعہ کہ اس شخص کی کمائی حلال نہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زقاعت دے رہا ہے یعنی صدقہ دے رہا ہے کیونکہ زقاعت مال کو پاک کرنے والی ہوتی ہے تو یہ دلالت کرتا ہے بعض دفعہ خواب میں گندگی میں سے گزرتے ہوئے دیکھنا حرام مال کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور پھر اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر گندگی گری یا پخانہ گرا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس پر کوئی الزام لگائے گا کوئی تحمت اس پر لگے گی یہ اس طرف بھی اشارہ ہے اچھا ایک چیز میں آپ سے ذکر کر دوں کہ اس خواب کو اگر ہم دیکھیں روحانی طور پر جو جادو کے مریض لوگ ہوتے ہیں یا جناتی جن کو مسئلے ہوتے ہیں ان کی یہ خواب کی تعبیر تھوڑی الگ ہوگی ان کے مسائل اور ان کی بیماری کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعبیر اور طرح کی ہوتی ہے یہ میں نے یہاں پہ جنرل ذکر کیا ہے کہ بھئی عام طور پہ جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں جن کو کوئی مسئلے نہیں ہیں جادو وغیرہ اس طرح کے یہ ان کی ہیں اگر جادو زیادہ انسان ہو تو اس کا تھوڑا سا معاملہ اور طرح ہوتا ہے وہ بعض افعہ جادو کے اثرات کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں تو بہرحل کسی بھی قسم کا برا خواب آئے آپ دعا پڑھ دیں بائیں کندے پہ تین مرتبہ تھتکاریں اس طرح کریں اور تعوض کی دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شریح کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے شریح اور اس خواب کے شر سے تو یہ دعا پڑھ کے آپ خواب کو ضائع کر دیں تو اس کا نقصان نہیں ہوگا واللہ وعلم بیس